رحمت اللہ علیہ وسلم 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 تھی کے لیے اپنی ہمات کی سارے سواب کے لیے میرے ساتھ مل کے دعا فرض کو پڑھیں اللہم کن جب علیہ کر وجد ابن حسن سلاماتکا علیہ وعلا آبائی فی ہمزه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعنا حتا تسکنه عن رکا طواه مولا حسین آپ کی حاجات کو دورا برمائے آپ سے بلا ومصیبت کو دور برمائے آپ کو از منعوز بیماری سے دور برمائے آپ سب کو اسی سال امام حسین کی زیارت نصیب برمائے امام رضا کی زیارت برمائے آخرت میں شفاعت نصیب برمائے میری ماں بہنیں جو حال افضائی ہیں ان کو مورا برمائے ہم اور آپ دنیا میں رہیں تو بدایت علی کے ساتھ اور دنیا سے اٹھائے جائیں تو محبت حسین کے ساتھ میرے عزیز دوستو اگر آپ تھوڑا آگے آجاؤ مجلس کی شکل ہو جائے گی تو بدا احسان ہوگا آپ کا یہ کرسی آگے نہیں آسکتی بندہ محلے آتا تو نڑائی چھوڑی ہے مانیا سرکار یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں آیت پڑھئی ہے نا یہ ظاہر میں تو آیت ہے لیکن یہ کچھوڑی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں آیت پڑھی ہے نا ایک رستہ ہے چلنے کا رستہ ہے اور یہ آیت ہی ہمارے عقیدے کو مضبوط کرتی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی سے غلطی ہو سکتی ہے یہ آیت اس کی تردید ہے یہ آیت جو ہے حضرت یونس کے بارے میں اللہ نے قصہ لکھا ہے قرآن میں کہ ایک پیغمبر تھا اسے ماہی نے اپنے پیٹ میں لے لیا تھا مچھی نے مچھی کہتے ہو نا آپ لوگ یا مچھلی کہتے ہو مچھی کہتے ہو اسے مچھی نے اپنے پیٹ میں لے لیا تھا اور اس نے جا کے وہاں پر یہ اللہ اللہ کیا اور اللہ نے اسے دکھال دیا تو ایک بات تو یہ ہے کہ یونس جو تھا وہ مچھی کے پیٹ میں گیا تو سات دن تک رہا نا سات دن رہا تین دن رہا جتنے بھی دن رہا رہا نا سب کو پتا ہے نا رستہ بند میں رہ سکتا ہے نا رہا نا معصوم تھا پیٹ میں رہا اس کو کھانا کس نے پہنچا ہے اس کو روٹی کس نے دی سارے مہنمیوں کا یقین ہے کہ بند پیٹ میں یونس زندہ رہ سکتا ہے بند کعبے میں مادر حیدر نہیں رہ سکتا ہے یہ ہمارے عقیدے کو پذبوط کرتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کعبے میں حضرت یعنی کی والدہ وہ کھانا کس نے دیا اور بتائیں یونس کو مائی کے پیٹ میں مچھی کے پیٹ میں کھانا کس نے دیا جو محمد کے یونس محمد کے پسینے سے بنا جو پسینے سے بنا ہو وہ سات دن تک غیب سے کھانا کھا سکتا ہے جو شہرِ مدینہ کی ماں ہو دوسری بات ایک اور آپ کو بتاؤ آپ بتاؤ اگر کسی مولوی کو لاکھے جو کہتا ہے نبی ہم جیسا ہے لاکھے مچھی کے سامنے ڈال دو شاک کے سامنے تو کھا جائے گی یا پیار کرے گی کھا جائے گی نا چھوڑے گی تو نہیں نا حضم کر جائے گی اب یہ بتاؤ یہ مچھی نے یونس کو کھا کیوں نہیں لیا ڈکار کیوں نہیں لی کھا کیوں نہیں لیا حضم کیوں نہیں کر دیا پیٹ میں تو چلا گیا تھا نا لوٹین تکر لے دیا حضم ہو جاتا ہے سالم جو رکھا کہا صحابی اللہ نے مچھی کو غیب دے دیا تھا کہ میرا والا ہے اسے کھانا نہیں ہے اسے کھانا نہیں ہے شرم کرو تو جانور کو نبی کو بھیج کی اس کو غیب دے دیسا ہے وہ حیدر کے ماباپ کو غیب نہیں دے سکتا ہے اور کیا آپ نے اس کو غیب کہاں سے ہو گیا کہتے ہیں اہل بہت کو تو غیب ہوتا ہی نہیں اہلے ان کے پاس تم آئے کر جو غیب ہو تم آؤ تو غیب کا پتہ چلے انبیاء میں اور ان میں فرق یہ ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جانور تک کو دے سکتے ہیں لوہے کو دیوار کو نہیں دے سکتے لیکن ہمارے امام وہ ہیں کہ اگر کنڈی کی ہاتھ لگا دے تو اسے غیب ہو جائے وہ ہڑ لے لگے بتائیے اگر دیوار کا سہارا لے لے اٹھے ہٹیں تو وہ رونے لگے یہ اللہ نے چودہ معصومین کو امتیاز دیا ہے دوسرے انبیاء کے مقابلے میں تو یونس مہی کی شکم بچی کے شکم میں کہے اس نے رکھا سات دن تک رکھا سات دن تک رکھا اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ ہماری تسبیر نہیں کرتا تو ہم اسے خیامت تک رکھتے ہیں اگر وہ ہماری تسبیر نہیں کرتا خیامت تک رکھتے ہیں خیامت تک زندہ رکھتے ہیں مرداد نہیں رکھتے نا تو جو محمد کے پسینے کو خیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے وہ باروں میں کوئی غیبت میں خیامت تک زندہ رکھتا ہے یہ ہمارے حقیدے کو زندہ کر دیا ہے بتاؤ اچھا ہمارے پاس ایک حدیث ہے یہ ہمارے مسئلہ میں اگر حجت ختم ہو جائے تو زمین اُلٹ جائے گی زمین کا جو بیلنس ہے نا وہ حجت خدا ہے آپ جو باقی ہونا وہ حجت کی مجھے سے باقی ہونا حجت آپ کی وجہ سے باقی نہیں ہے ہم جو باقی ہیں وہ باروں میں کی وجہ سے باقی ہیں اس لیے کہا گیا دعا کرو باروں میں باقی رہے تو سارا شیعہ باقی رہے بھر کیا نا یہ دلیل ہے ہم سے لوگ پوچھتے تھے آخر یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ایک امام کی وجہ سے پوری کائنات باقی رہے اللہ نے قرآن بتا دیا یونس کو ماہی کے پیٹ میں بھیجا اور کہا اگر یہ تسبیر نہیں کرتا تو ہم اسے قیامت تک رکھتے اچھا مچھی کی پیٹ پر رکھتے اب دیکھوں میں آپ کو کلکولٹ کر کے بتا رہا ہوں مچھی کو رکھتے تو پانی کو رکھتے کیونکہ مچھی تو بغیر پانی کے رہ نہیں سکتی رہ سکتی ہے کہ شیعہ میں نہیں اگر رہ سکتی ہے تو بتا دوں میں مانجھ ہوں نہیں رہ سکتی نا تو مچھی کو رکھتے تو پانی کو رکھتے پانی کو رکھتے تو سورج کو رکھتے شورج رکھتے تو ہوا کو رکھتے ہوا کو رکھتے تو چاند کو رکھتے چاند کو رکھتے تو ستاروں کو رکھتے ستاروں کو رکھتے تو زمین کو رکھتے زمین کو رکھتے تو آسمان کو رکھتے ایک محمد کے پسینے سے بنے ہوئے شخص کے لیے زمین کو رکھتے آسمان کو رکھتے چاند کو رکھتے ستارے کو رکھتے کیا بھارنے کی وجہ سے چاندوں کائنات کو نہیں رکھتے یہ ہمارے عقیدے کو کمی کرتی ہے اور لوگ کہتے ہیں اتنی عمر کا کیسے ہو گیا ارے بتا یونس قیامت تک رہتے تھے تجھے کیا ہوتا اب ہم سے کہہ رہا ہے امام زمان ہوتے ہیں تو ہم پکڑ لیتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے ہم مچھی کے پیٹ میں رکھتے تمہارا باپ بھی نہیں پکڑ سکتا بتاؤ کوئی پکڑ سکتا تھا یونس کو مچھی کے پیٹ میں بتا بھی دیا تھا پھر بھی کوئی نہیں پکڑ سکتا جب یونس کو ماہی کے شکم میں نہیں پکڑ سکتے تو کائنات کو مہدی کو مہدی کو کائنات میں کیسے پکڑ سکتے اچھا اگر مجھے آپ کو یا کسی مولی صاحب کو ایک ڈبے میں بند کرتے تو دم کھوپنے لگے گا پڑنا بھون جائیں گے یونس بند ڈبے میں تھا ماہی کے شکم میں کوئی اللہ نے وہاں پہ کوئی گیس کے وہ لگائے تھے ایسی لگایا تھا بند پیٹ میں یونس اور جیسے ہی گیا کیا کہتا ہے لا الہ الا اندھا سبحانکہ انجی پنتوں میں نصار جاری یہ عقیدے کی بات ہے کہ معصوم اسے کہتے ہیں جو کسی حال میں بھی اللہ سے محیوس نہ ہو کسی حال میں بھی رات کی تاریخی دریا ماہی کا پیٹ بند مچھی کا پیٹ بند جانے کے رستے بند لیکن اس کا رستہ خدا کے ساتھ کھلا ہوا ہے اس لئے بتایا کتنے ہی رستے بند کیوں نے ہو جائے باہر میں کا رستہ خدا کے ساتھ کھلا ہوا ہے رستے بند اس لئے یہ آیت جو ہے نا بچا اوقات جب بھی کبھی کوئی بلا آتی ہے مومن پر تو وہ اسے کربلا لے جاتی ہے یعنی بھلند کرتی ہے کربلا ہے مولا ہے اور جب کافر پہ آتی ہے تو اس کے لئے عذاب کا باعث ہوتا ہے یونس کے پاس یہ بھلا تھی یہ بھلا تھی لیکن یہ بھلا اتنی فائدے بند تھی کہ قیامت تک یونس جتنے بھی عارف ہیں سب کا ٹیچر ہے سب کو پڑھا گیا کہ جب بھی کبھی گرفتار ہو جاؤ تو اللہ سے مایوس مت ہونا اللہ سے مایوس مت ہونا کتنی دروازے کیوں نہیں بند ہو جائیں تم مایوس مت ہونا تم چا کہنا تم کہنا لا الہا لا الہا اللہ انتا سبحانکا اندی کنتو میرا ظالم سمجھ رہے ہو لا الہا اس میں یونس نے اپنے آپ کو بچایا ہے چونکہ آخر کے حصے میں ظالم ہے تو انہیں پتا تھا یونس کو کہ مولوی فوراں کہہ دے گا کہ اے دیکو اس میں ظالم ظلم نہ اعتراف کیتا ہے یونس نے پہلا کہا لا الہا لا الہا ظلم کی تین قسمیں ہیں کتنی بھولو گو تو نہیں ظلم کی پہلا ظلم کیا ہے جو سب سے بڑا ہے وہ ہے انہ الظلمہ لشرک العظیم انہ شرکہ انہ شرکہ لظلم العظیم شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ ظلم ہے یونس نے پہلی مرتبہ کہا لا الہا لا الہا میں کسی کو خدا کے ساتھ شرک نہیں کرنا یعنی میرا یہ ظلم نہیں ہے تم یہ مسلم نہ کہ میں مجھ لکھوں کہ لا الہا لا الہا پہلے اپنے حقیدے کی تردید تھی کہ میرا عقیدہ یہ ہے میں خدا کو واحد مانتا ہوں سبحاؤ نہ کاؤ اب کیا رہا تو پہلا ظلم ہے نا ظلم کی مختلف سزائیں اللہ کے ہاں سے ایک ظلم کی سزا ہے لعنت ایک ظلم کی سزا ہے ایک کا ایک ہے نا سمجھ رہے نا میری بات جس ظلم کی سزا لعنت ہے وہ شرک ہے لعنت اللہ علی القاظبین لعنت اللہ علی الظالمین ادھر اللہ کے ساتھ شریک کیا اور ادھر لعنت آئی ایک ظلم کی سزا لعنت ہے اور ایک ظلم کی سزا ایک کا ایک ہے مثلا کسی آدمی نے دوسری قسم ظلم دی ایک تو شرک ہے مثلا کسی آدمی نے کسی کی آنکھ ٹھوڑ دی تو ظلم کی تینہ ظلم کیا ہے نا اس کا صدا کیا ہے الْاَحْنُ بِالْاَحْنُ اَسْسَيَّةُ بِسَيَّةَ مِسْرَا سَيَّةَ کہا ہے ایک کہوز میں ایک کسی نے کسی کا ہاتھ کار دیا اس کا ایک ہاتھ کٹے گا دو نہیں کسی نے کسی کا ایک پیر توڑ دیا اس کا ایک پیر ہوگا اَن نَفْسُ بِالْنَفْسُ کسی نے کسی کو مار دیا اس کا ایک کا مطلب ایک ہے یہ دوسرے ظلم کی قواریٹی ہے کہ اگر ایک کو مار ہوگے ایک کو مار ہوگا لیکن یہ میرے اور آپ کے نہیں ہے اگر میں نے کسی کو مار دیا اور اگر کسی نے محصول کو مار دیا تو اس کا بدلہ ایک نہیں ہے اس کا بدلہ ہر وہ شخص ہے جو اس کی فکر کو رکھ رہا ہے ہر وہ شخص ہے جو اس کی فکر کو رکھ رہا ہے آج آپ بتاؤ مختار نے بدلہ لیا نہیں لیا قاتل حسین کا لیا ہے نا تو بدلہ ہو گیا تو آپ مجلس کیوں کر رہے ہو مختار میں جو بدلہ لیا تھا وہ اپنی محبت میں لیا تھا حسین کا بدلہ لینے کے لیے تو امام زمان کو رکھا ہے وہ آ کے مطلبہ لے گا جب تک وہ نہیں آتا ہم ماتب کرتے رہے گی ہم جلوس نکالتے رہے گی ہمارے حسین کا بدلہ ہم نہیں لے سکتے جو لینے والا ہے وہ باروں ہاں ہیں اس لیے ہماری جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ آگا ہمارے اللہ ہمارے بار میں کو بھیج دے تاکہ وہ اس کے قدر کا بدلہ لے اور وہ بھی آن کے پہلا اعلان گئی کرے گا کہ میں قاتلہ نے حسین سے بدلہ لینے کے لیے جب مختار نے لے لیا تو کس بات کا اس لیے حسین کا بدلہ آم آدمی نہیں لی سکتا جو بدلہ ہو سکتا ہے نا وہ آدھ انسان کا انسان لے سکتا تو جب یہ تیہ ہو گیا کہ بدلے میں حسین جیسے نہیں ہو تو پھر حسین تم جیسا کیسے ہو سکتا ہے پھر لوگ کیسے کہہ رہے ہیں نبی ہم جیسا ہے اس لیے قتل میں جیسے ہو تو پہلا ظلم شرک ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں جا رہا ہوں اور دوسرا ظلم جو ہے وہ کفر کا ہے کافر کا ظلم ہوتا ہے اور کافر کا ظلم کیا ہوتا ہے کہ وہ رسول کو نہیں مانتا کفر ہے نا اس لیے دیکھو آدم نے بھی کہا ربنا ظلمنا انفسنا اس نے قید لگائی ربنا ظلمنا انفسنا میرے نفت پہ ظلم کیا ہے اور شیطان کا بھی ظلم ہے آدم کا ظلم فتاب علیہ انہو ہوا تباب الرحیم اور شیطان کا ظلم لانت اللہ علیہ الہیوالخیاب ملک باس ظالموں کو قیامت تک لانت پڑتی نہیں تو وہ جو زہرہ کے دشمن ہے ان کا ظلم ایک دن والا نہیں ہے قیامت تک ان کا لانت ہی لانت ہے اور کیا آپ نے یہ دوسرا ہے یوں اس نے کیا کہا لا الہ الا انت سبحانکہ انکنتو من الظالمین تو اللہ کی مہدانیت کہہ لان کیا کہ میں مشرق نہیں ہوں اور نبی کو کہا کہ میں خود نبی ہوں اب تیسرا ظلم کونسا ہے تیسرا ظلم ہے نفس کا نفس کا ظلم وہاں ہوتا ہے سرکار جہاں انسان کسی کی معرفت نہ پہچان سا جائے اور پہچاننے کے بعد شرمندہ ہو جائے ارے معاف کرنا دیکھو یوسف کے بھائیوں نے کیا کہا تھا یا ابانا استقفر لنا ظلم بنا بابا ہمارے لئے استقفار کرو ہم نے گناہ کر لیا یاکوب نے کیا کیا تھا سوفا استقفر لکم میں تمہارے لئے کروں گا میں تمہارے ظلم کو دھو دوں گا تمہارے استقفار کروں گا یاکوب کی توبہ بھائی بیٹوں کے ہاتھ میں قبول اور پیغمبر سے اللہ یہ کہہ رہا ہے میرے حبیب استقفرتا املمت استقفر لن یقفر اللہ تو ان کے لئے ستر بار بھی استقفار کرے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا یہ کون سا گناہ ہے جو یوسف کے بھائیوں کا بخشہ جانا ہے اور پیغمبر کی امت والوں کا رکھا جانا ہے مانا یوسف کے بھائی یوسف کو پیچھان کے معافی مانگ چکے تھے اس لئے مجلس کا فرض بچھایا جاتا ہے آؤ ابھی بھی علی کے حق کے معامل میں معافی مانگ لو تو پیغمبر تو معافی مانگ لو آپ کہے نماز پڑھتو رہے توضہ رکھتو رہے حج کرتو رہے میں خود نماز پڑھتا ہوں نماز پڑھا کرو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو پتا نہیں کیا نقصان ہوتا ہے ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا خاصا بندہ ہے جانور بن جاتا ہے اچھا خاصا بندہ شریف حتمی نماز نہیں پڑھیں جانور ہوگی آپ کے اگو کیسے بھائی دیکھو نا جانور نماز نہیں پڑھتا انسان تو پڑھتا ہے نہیں پڑھتا انسان تو پڑھتا ہے میں کہہ رہا ہوں میں روضہ نہیں رکھتا نہیں رکھتا یہ نہیں مردی تجھے کون منا کر رہا ہے لیکن یہ یاد رکھنا گدھا روضہ نہیں رکھتا ادھر روضے سے ہٹا ادھر جانور ہو گیا تو نماز روضہ ہائی زکاة انسان کو ہیوان سے انسان بناتا ہے لیکن ولایتِ علی انسان کو خرشتہ بناتی ہے اور کیا بنے اب دلیل دے رہا ہوں یہ بات یاد رکھنا جب نماز ہوتنی تو نبی نے بیعت نہیں لی بیعت لی کوئی مسلمان بتا سکتا ہے کہ نماز کا حکم آیا نبی نے مسلمانوں سے کہا آؤ بیعت کرو آؤ سرکار بیعت کرو بیعت لی ہے نہیں نا روضے کی بیعت لی حج کی بیعت لی زکاة کی بیعت لی اچھا نماز پڑھو نہیں پڑھو دیکھو برا کیا لیکن تیرے بچے کو اختیار ہے کہ وہ تیری نماز پڑھوا دے لیکن اگر کوئی علی کو مانے بغیر مر جائے تو اس کے بچے کو اختیار ہے کہ علی ہی کروا دے کتنی عصمت والی ہے اس نے نماز روضہ حج زکاة کی بیعت نہیں ہے توڑو تو بھی نماز ہے چھوڑو تو بھی نماز ہے لیکن علی کی ولایت کی بیعت ہے اس لیے کہا میرے حبید ان سے بیعت لے کہ من کنت مولا ہو فہز آلی و قولا بالمن والا ہو آدمن آدھا ہو وَجْسُمْ مَنْ نَسَرًا وَجْسُمْ مَنْ قَزَلًا اللہ تو اس کے ساتھ ہو جا جو علی کے ساتھ ہو جا یہ نہیں کہا اس کے ساتھ ہو جا جو نماز کے ساتھ ہو جا اس کے ساتھ ہو جا جو علی کے ساتھ ہو جا ہے اس سے دور ہو جا جو علی سے دور ہو جا ہے اس لیے میرے سرکار تو آپ یہ کیوں ہیں اس لیے نہیں کہ نماز کم ہے نا نماز پروہ دیل ہے علی کی ولایت اصول ہے جس کا اصول صحیح نہیں ہے اُس کے پروہ کی کوئی ٹیکس ہی نہیں ہے کوئی قیمت ہی نہیں ہے جس کا اصول صحیح ہے اُسی کی نماز صحیح ہے اگر ولایتِ علی ہے تو تو نماز ہے اور اگر نہیں ہے تو کوئی نماز ہے ٹکرے ہیں کوئی نماز نہیں نماز میں بیعت ہی نہیں روزے میں بیعت ہی نہیں ہج میں بیعت ہی نہیں پہلی کی بلایت میں بیعت ہے سب سے بیعت کرائی اور ساتھ میں سرکار اپنے صحابیوں سے تو کرائی سو کرائی اپنی بینیوں سے نہیں کرائی بتائیے عورت کیسے مائی کیسے بیعت کرے گی حکمہ جبرائیل جاؤ پیغمبر تو کہو ایک تشت میں پانی بھرکے رکھے ایک طرف علی ہاتھ رکھے ایک طرف تیری بیوی ہاتھ رکھے اب وہ علی کی بلا ہے نماز میں نہیں کہا کہ ایک طرف یہ ہاتھ رکھے ایک طرف وہ ہاتھ رکھے وہ نے نماز پردے کے پیچھے پڑھے لیکن بیعت میں علی کے سامنے ہاتھ رکھے کہ منکن تم ہو لاؤ بھرکیاب نے اس لیے سرکار یہ جو یونس نے اعلان کیا قرآن نے کہا یہ معرفت ہے کہ جب تک نفس کو امام کی معرفت نہیں ہوتی اس وقت تک وہ ظلم سے ہٹتا نہیں ایک انسان جو ظلم کر رہا ہے تو اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم سے جاتے ہیں یونیورسٹی میں تخدیر کرنے کے لیے کرنے کے بھی ہم سے کہتے ہیں سب آپ کے امام نے بھی تو کہا ہے مولا علی بھی تو کہہ رہا ہے دعای کمیل میں مغفر لیت ذنوب اللہ تھی تحت قلع سم مغفر لیت ذنوب اللہ تھی تنزلالبلہ وہ بھی تو کہہ رہا ہے اس کی مثال ہے سرکار جیسے آپ کسی کی گھر ملنے جائیں اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے جائیں تو اس کے بچے آپ کے بچے اس کی فرش پہ کالین پہ اپنے پہر خراب کر کر رکھ دیں گے تو آپ کیا کریں گے بس سے کہیں گے معاف کرنا ہے یہ بچے ہیں یہ بچے ہیں وہ کہے گا نہیں نہیں کوئی بات نہیں میں نے معاف کر دیا یہ بچے کوئی بات نہیں میں نے آپ کی وجہ سے معاف کر دیا یہ جو معصوم کہہ رہا ہے نا استغفراللہ استغفراللہ یہ استغفراللہ اس کے پاس گناہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے گناہوں کو دیکھ کر اللہ سے کہہ رہا ہے پروردگارہ انہیں معاف کر دیں پروردگارہ انہیں معاف کر دیں اور یہ قرآن کی آیت بھی ہے اگر میرے حبیب یہ تجھے لاتے اور بط تون کے لیے استغفار کرتا تون کے لیے استغفار کرتا تو اللہ ان کو بخش کرتا مانا اگر کبھی نبی استغفار کرتا وہ اب مل جائے تو یہ مت کہنا اپنے لیے کر رہا ہے یہ کہنا مولوی صاحب تمہارے لیے کر رہا ہے تمہارے لیے کر رہا ہے جتنی بھی کہتے ہیں امام حسین نے بھی تو کربلا میں استغفار کی تصویر استغفار کی امام حسین نے بھی سارے مومنین کے لیے کیے کہ پروردگارہ جو بھی مومن آئے مجلس نوز کے لیے استغفار ہے آپ بتائیں ملائکہ سے زیادہ کوئی ہوگا پاک حدیثی قسم میں کیا ہے وَاسْتَغْفَلَ الْحَمُ الْمَلَائِقَةَ تو جبرئین استغفار پڑھ رہا ہے تو کیا اس کے گناہ ہیں کیا جبرئین کی گناہ ہیں کہ تو استغفار کر رہا ہے اس سے کیا تازوں بنایا ہے وہ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ معصوم کی استغفار گناہگار کے لیے ہوتی ہے جیسے یعقوب معصوم کی استغفار اس کے بیٹے گناہگاروں کے لیے ہے ایسے آر محمد کی استغفار ان کے شیعوں کے لیے ہے ان کے شیعوں کے لیے ہے جب آپ جمع ہو گئے تو فاطمہ آپ کے لیے دعا کریں گے آج محرم کی ساتھ تعلیر ہے آج کا بڑا نحوز دن تھا آج زہرہ کی بیٹھی پہ پانی بند ہو گیا آواز آگئی اب کوئی فراث سے پانی دے نہیں سکتا اب کیا اس میں شندر پڑھتی رہے گی میرے عزیز دوستو یہاں پر ایک محمدی صاحب ہے جو نماز بھی پڑھاتے ہیں مولانا ہے جی مولوی صاحب ہے ہے ابھی یا تو نہیں ہوں گے بہت ہو گئے محمد صاحب بیمار ہے اللہ ان کو شفاق ہے میں آپ کو ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں میں نے جو حج کیا تو وہ ان کے ساتھ کیا تھا تو حج میں میں نے ان کو اپنا کہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ بکرہ جو ہے آپ کٹو ان کو پیسے دے دیئے تھے انہوں نے اور لوگوں کی بھی پیسے دیئے تھے بچارے نے زحمت کی تھی اللہ اسے جزا دے اور بکرے کے پیسے لے کے چلا گیا تھا اور وہاں سے پھر مجھے فون کیا تھا کہ مولوی صاحب آپ کی خوربانی ہو گئی آپ احرام کھول دیں آپ حاجی ہو گئے تیلیفون آیا آپ حاجی ہو گئے تھوڑی دیر میں دوسرے نے کہا میرا کیا ہو گا بولا آپ کی بھی ہو گئی آپ بھی حاجی ہو گئے جیسے جیسے قربانی ہوتی جاتی ہے میں نا میں ویسے ویسے احرام کھلتا جاتا ہے حاجی ہوتے جاتا ہے کیا احرام نے تو حاج کیا ہو گا قربانی کا یہی قانون ہے روزِ آشور امام حسین علیہ السلام ہر ایک کو کہتے تھے بڑا بے قرار رہتا ہے بڑا بے قرار رہتا ہے میرا نمبر کب آئے گا میرا نمبر کب آئے گا یہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کی ماں بے قرار رہتی تھی آخر میرے ازگر کا نمبر کیسے آئے گا اب پاس چل کے گیا کھبر چل کے گیا میرے بیٹے کا نمبر کیسے آئے گا آخر ازگر کیسے قربان ہوگا یہ تو جا بھی نہیں سکتا اسے نہیں پتا تھا کہ اسکرچب تھا جب تک باب الحوائج عباس موجود تھا ادھر عباس کی قربانی قبول ہوئی اور حسین نے جا کے میدان میں کہا ہم ناصر انسرنی ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے مدد کیا پانی پلائے نہیں میری زینب کو مدینے پہنچا دے میری سکینہ کو مدینے پہنچا دے میری لیلہ کو مدینے پہنچا دے جب حسین نے یہ کھانا تو اس نے کہا بابا ہاں چچا نہیں ہے باب الحوائج تو کیا میں بھی نہیں ہوں کیا میں آتا ہوں یہ کہہ کے اس نے کہا بابا اب میں تیرا باب الحوائج ہوں آواز دین لبے کہیا حسین حسین نے اس کی آواز سنی اور خیمے میں آئے دیکھا زینب رو رہی ہے میں کیوں رو رہی ہوگا اسکر نے گہمارے سے گرا دیا گرا دیا یعنی کیا میں چل نہیں سکتا تم چل کے آجا عزیزو امام نے اسکر کو چھوکا اور لے کے چلنے لگے اب قربانی کا وقت آیا جیسے ہی لے کے چلنے لگے رغاہ انہوں نے دیکھا قربانی قبول ہونے کے لیے جا رہی ہے کوئی بچہ ایسا نازم نہیں تھا جیسا اسکر تھا میرے عزیز دوستو عربوں کی رسم ہے جب کوئی زکمی ہوتا ہے تو کہتے ہیں تین سے زکمی ہوا اور جس کا گلہ کٹ جائے کہتے ہیں زبا ہوا اور جس کے سینے میں چڑھایا جائے کہتے ہیں نہر ہوا اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے بکرے کو زبا کیا جاتا ہے اسکر کے بارے میں لکھا ہے فزدہو من الحزن اللہ علموزن اسکر کے تیر ایسا لگا کہ اسکر کو زبا کر دیا گیا میری سمجھ میں نے یہاں تھا یہ کیسا زبا کرنا تھا چار ایسے شخص کرم اللہ میں دلے ہیں جن کو زندگی میں زبا کیا گیا ہے ایک کا نام مسلم ابن حقیل ہے جو کوفے کے دارل ہمارے پر کھڑا تھا اور ظالم زندگی میں گردل کاٹ رہا تھا وہ کہنا تو مولا کرملا نہیں آئیے مولا کوفے نہیں آئیے مولا زینب کو نہیں لائیے اور دوسرا شخص جس کا زندگی میں سر کاٹا گیا اس کا نام ہے بحب قلبی جو عیسائی تھا عمر ساتھ کو اتنا رلکا رہا تھا کہ زندگی میں کہا اس کا سر کاٹھ کے حسین کو بھیل دو اور تیسرا شخص جس کا زندگی میں سر کاٹا گیا وہ حسین ابن علی تھا جب زمین پہ گرا حسین میں جان موجود تھی شیور نے سر کو پیچھے سے کاٹنا شروع کیا اور چوتھا شخص جس کا کاٹا گیا سر وہ علی اسگر تھا حسین کی آموش میں ایسا تین لگا کہ امام کو کہنا پڑا فَزَبَعُوا مِنَ الْوَزْنَي الْاَلْوزْنَي سَيَعْلَمُ الَّذِينَ زَلَمُوا اَيِّمٍ قَلِبِي يَنْ قَلِبُونَ پروردگارہ جو بھی مار ہیں ان شباہ دے جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرماؤں جو پریشان ہار ہیں ان کی پریشانی کو دور فرماؤں بار میں کے ظہور میں تحجیل فرماؤں عزاداری میں ترقی عطا فرماؤں ہم سب کو امام کے غلاموں محشور کرماؤں ماتا میں ہوسر جاکر شاہ پڑے ماتا